انڈیا ہمارا دشمن ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ کهان دوشمن آگیا چود آگر ن نے اledgeکاروں، بادر کھولو، اب میں دیکھتا ہوں ویزا فری کر دو فی سا رو پاکستان ادر ہوگا، کونسا دشمن ہے؟ ایاء میں با درمین بارد کی يوہی بے فضول انڈیا ہمارا دشمن ہے، چود آگرس منا ہو پلانا منا ہوورپ والے پاگر ہیں، وہ تو تو نہیں مناتے چود آگرس وہ تو ج جشن آزادی نہیں مناتے چائنہ والے تو نہیں مناتے یہ کروڑوں روپیر لگا دے تو جھنڈوں پہ یہ یہ جھنڈے اب کسی بچی کے ہمسائے سے پوچھو کہ تیری بچی بیانے والی ہے اس کو یہ پکڑی بی بی یہ اپنے انڈیا میں ایسا نہیں دیکھو مودی جی کچھ بھی ہیں لیکن اس بندے نے اپنے ملک کو وہ آسمان پہ لے گیا وہ ایسے چاند پہ لے گیا وہ ہم یہاں ہم یہاں چاند صرف دورپینوں سے دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پہنچ بھی گئے آپ مجھے یہ بتائیں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مودی صاحب خلاف ہے تو اگر مودی صاحب خلاف دے تو انکل جی وہ پاکستان آتے دیکھیں وہ اپنے پولٹیکل دور مطلب نقصار میں ڈال کے بغیر اجازت کے بغیر پاسپورٹ کو گزر رہے سے وہ کرنا کہ میں گزر رہا تھا افغانستان گیا تھا تو نوازشی نے مجھے دعوت دی میں اتر گیا اتر گیا ہولی کاپٹر میں بیٹھا وہاں گیا اور کھانا کھا کے گئے ایک طرف سے وہ اپنا سیاسی کیریر دعو پہ لگا کے تھے ایک ایسی کنٹری کے اندر دشمن ملک ہے نا وہ دعو پہ لگا کے پھر بھی ہے دیکھو نا کتنا مارا رسک لیا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں کیسے دشمن ہیں یار پرائم منسٹر ڈیر عرب آبادی کا پرائم منسٹر ہیں جی یو این او میں جاتا تو سارے دنیا دنیا کھڑی ہو جاتی ہے کوئی ملک ہے چار چار لاکھ کی عبادی ہے کوئی دو لاکھ کی عبادی ہے کوئی ایک لاکھ کی عبادی ہے ہیں جی وہ ڈیر عرب کی عبادی کا وزیر اعظم میں سلوٹ کرتا ہوں اس بندے کو انڈیا پاکستان کی پھیرے بادی میں کاروبار میں لوگوں نے جہداتیں بنا لی وہ دور آج تک ہمیں نہیں بولتا یار پانچ پہ ہزار ڈالر ہم نے ایک پھیرے پہ کمائیں ایک مہینہ رہے وہاں سے واپس آگئے ہاں ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کری ہے پانچ پانچ ہزار ڈالر ہم خود کر رہے تھے ہم خود پھیرے بادی کرتے تھے خود مال لاتے تھے خود بیچتے تھے پانچ ہزار ڈالر ہم مہینے وہ پھیرے پہ کماتے تھے وہاں رہتے تھے ایک مہینہ ہٹلوں میں بہترین آئے پھل ہیں جی اور پھر گھومتے تھے پھرتے تھے درشداروں سے کو توفے دیتے تھے ہمارے جو رشتدار ہیں انڈیا میں وہ سمجھتے تھے یہ بڑے یار یہ تو شیخوں کی طرح جیسے شیخوں کی طرح عزت کرتے ہیں نا بندہ کے وہ شیخ آگیا بڑی مالدار ہیں انہیں کہ پاکستانی آئیں ہیں جی وہ ہماری بڑی عزت کرتے تھے وہ پاکستانی وہاں سے لوگ اگر بھارت آج باورڈر کھولے تو بہت سارے پاکستانی اپنے آپ بھارت چلے جائیں گے پھر یہ دسمانی ان کے دماغ کے اندر نہیں آئے گی بھارت پاکستان کو لے کر پوزٹیو باتیں کر رہے ہیں تو پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو ہے پیپل ٹی وی کا پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں اس کے بارے میں اتنی دیر آپ نے پہلے اندرستان وزٹ کیا تھا کتنے سال ہو گئے ہیں دیکھیں وہ جب شیخ رشید تھا نا اچھا تو اس دور میں آہ اس اس سے پانچ سال پہلے میں گیا تھا اس کے بعد آج سے پندرہ سال پہلے بیس سال پرانی بات اب بیس سال پرانے آپ وہاں پہ دیکھیں آپ نے ویزٹ کیا وہاں پہ کیسی ڈیویلیمنٹ تھی اور اب کیسی ڈیویلیمنٹ یہاں میٹرو میرے بات بنی ہے میٹرو وہاں بنی ہے مجھے رشتہ دار بتا رہے ہیں ہمارے نیچے سے میٹرو گزر گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سرنگ بھی بن گئی پتہ نہیں چلا میٹی کہ گئی کہاں وہ کیسے گئی وہ کسی کا کسی کا گھر نہیں ٹوڑا کسی کو مارکیٹ نہیں ٹوڑی کچھ نہیں ٹوڑا انہوں نے چپ کر کے نیچے سے سرنگ نکالی ہے اور بٹی کا پتہ نہیں چلا کہاں گئی چی ان کے ہے ہی نہیں دیکھو راشن ان کو فری ملنا ہے یا پانچ دس روپے کلو اگر چینی یا چاول ملنا تو یہ کوئی پیسے تھوڑی ہے یہ تو فری ہے راشن فری ہے ایک ربے میں سو پائیے ہوتی تین تو تین ٹیڈی پائی ہم لے کے جاتے تھے اس میں بڑے خوش ہو کے کھانا کھاتے تھے بڑی برکت تھی اب تو بھائی ہزار پر توڑا ہو جناشتے میں پتہ نہیں چلتا اور کمائیاں ہیں ہی نہیں غریب آدمی تو مر گئے ہیں کچھ بھی نہیں پاکستان میں تو بیڑا غرق ہو گیا غریب آدمی یہ ہائی لیول کی پولیسی جو ہے نا کہ آپ ملے رہو اور دون لوگوں کو لڑوائے رہو انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا پاکستان بننے میں ان کا بڑا رول ہے بکٹیوں کا بڑا ہاتھ ہے پاکستان بنانے میں اب جب آپ ان کو ان کا حق نہیں دیں گے میرے گھر میں ایک گیس نکلی ہے اور مجھے نہیں دی جاری ہے اور یہاں سے جناب وہ بھاٹی پچھا دی ہے میں سمنہ باد میں بیٹھا ہوں یہ سمنہ باد کا چوک گول چکر ایک نمبر ہے ہم وہاں بیٹھے ہیں اب یہاں میرے پاس گیس نکلی ہے تو پہلے سب سے پہلے میرا چولا جلنا چاہیے نہ کہ بھاٹی کا بھاٹی یہاں سے پانچ چھے کلومیٹر ہے بلکل سر یہی سوال ہے وہاں کے لوگوں کا یہی بلوچ یہی کہتا ہے کہ رسورسز جو ہیں پورا ملک استعمال کرتا ہے لیکن فیسلیٹیز وہاں پر کم ہے انسٹرسٹرکچر وہاں پر کم ہے سی پیک کا جو منصوبہ بنا تھا اس میں جب روڈز بنا رہے تھے ایک مزدور تک جو ہے چینیز اپنے ساتھ لے کے آئے تھے تو کیا ان لوگوں کو بینیفیٹ ملائے یا ان کی زندگیوں پر کیا تبدلی ہے تم ان سے ایک روڈ نکلتا ہے تربت تک وہ اتنا خستہ حال ہے یقین کریں کہ اگر مریض کو وہاں سے لے کے آئے نا تربت تک وہ راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے اب ایسی حالات ایسی وہ چیزیں تھیں بیٹھ کے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں کر رہے دیکھو پھر یہ یہ جو میس پرسن ہے نا یہ سب انقلابی ہیں جب کسی قوم کا حق مارا جاتا ہے نا تو پھر انقلاب آتا ہے اس کو کہتے ہیں کرانتی چھوٹے آپ دیکھیں نا انکر جی اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی بات کریں تو ڈھاکہ کے اندر ہی مسلم لیگ بنتی ہے ٹھیک ہے واہ بھئی مطلب تحریک سٹارٹ ہوتی ہے پاکستان کی اور لوگوں نے زیادہ محنت کی تھی اور ہم نے ان کی سیٹے زیادہ تھی مجیب الرحمان جیت کیا تھا سمجھے نا لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اگر وہ pH 75% کا ایک بات ہے ان کی کرنسی ڈاؤن تھی اب 6-7 روپئے کا 5 من psq ویئی افغانستان اوپر چلا گیا بھائی افغانستان نے 40 سال جنگ لڑی ہے چالیس سال جنگ لڑی ہے افغانستان نے وہ اوپر چلا گیا اس کا اس کا جو روپیہ ہے وہ اوپر چلا گیا ہمارا نیچے پہ نیچے جاتے ہی جا رہا جاتے ہی جا رہا کوئی سمالنے والے نہیں ہے کوئی یہاں قانون ہی نہیں ہے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے لوگ خود کسی کر کر کے مر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہی جو قانون نہیں تھا لا قانونیت کی وجہ سے جو ہے یہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہوا ہے مطلب کہ اب دہشت گردی اتنی پھیل چکی ہے کہ اب خوف لگتا ہے کہ ہر جگہ بے چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے کوئی نہیں چاہتا آپ نے آپ نے کہا ہے کہ آپ گئے ہیں گوادر کے اندر کسی نے نے آپ کو روکا حالانکہ یہ پنجاب کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچ جو ہیں نہیں آنے دیتے پنجاب ہم تو رہ کے آئیں ہم تو پچیس دن رہ کے آئیں ہم تو خوب کھانے کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا ہے محول یا یہ کون ایسی اویرنس پھلاتا ہے کہ بلوچ ہیں انٹی ریاست ہیں اور یہ فنڈڈ ہیں اور جب وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھارت فنڈ کر رہا ہے فنڈ کر رہا ہے اور بھارت جوین کو اکسا رہا ہے اور دیکھیں تنگ آمد پھر جنگ آمد جب آپ کسی کا حق نہیں دیں گے اس کو مزدور کی مزدوری نہیں دیں گے اس کے گھر میں سے سمان نکلا ہے سونا نکلا ہے اگر پہاڑوں میں سے بلوچستان کے اندر ہر چیز ہے سونا بھی ہے چاندی بھی ہے پیتر بھی ہے تامہ بھی ہے گیس بھی ہے اللہ تعالی نے بھی ہے بولا ہے سب کچھ سونا ہر چیز ہے تو بلوچستان کو کیوں نہیں حصہ دیا جاتا ہے کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک جو نعرہ ہمیں یہ لگانا چاہتا ہے کہ ہماری شارق جو بلوچستان ہے ہم نے کشمیر کو بنا لیا کشمیر کو بنا لیا کشمیر جاؤں نا میں وہاں میں گئے ہوں کشمیر میرے پور آزاد کشمیر وہاں میرے دوست ہیں وہ کہنا کہ یار وہ فٹا لگاتا تھا اس کو بھگا دیا میں میں کیوں بھگا دیا کہنا کہ تیرے کو ڈومیسایل نہیں گا تو پاکستانی ناصیت ہوں اس کو بھگا دیا کہنا کہ چلا یہاں پاکستان یہاں کام نہیں کر سکتا وہاں آپ شادی نہیں کرا سکتے جو شادی جو لڑکی شادی کرائے گی اس کا اس کی نیشنلٹی ختم آزاد کشمیر سے وہاں آپ مکان نہیں بنا سکتے وہاں ڈومیسیل نہیں بنوا سکتے وہاں کاروبار نہیں کر سکتے سمجھے نا اور یہاں پاکستان آ کے پاکستان آ کے جناب یہاں مکان خریدو کاروبار کرو نوکرییں کرو ایم این ایک الیکشن لڑو ایم پی ایک الیکشن لڑو جو مردی کرو خواہو پیو موجود ہیں پوچھنے والے کوئی نہیں ہے پاکستان تو لوٹ کا مال ہے جو آیا آپ لو لوٹ کو لے جو جو حق دار ہیں جو اصل پاکستانی ہیں جنہوں نے قربانی کی بلوچیوں نے ہاں جی ان کو دیا نہیں جا رہا آزاد کشمی سے جو آتا ہے سیڈ اپ یہاں 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 ہے انڈیا میں چیف آف ہارمی سٹاف اندرہ گاندی کے پاس آیا کہ میڈم آپ ہار گئی ہیں آپ کو ہرایا گیا ہے لہذا میں مارشلہ لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو وزیراعظم لے آؤں گا اس نے جا کے وزیراعظم کو بتا دیا وہ کیا نام تھا وہ جو یہاں بھی آیا تھا نریند واجفائی صاحب واجفائی صاحب واجفائی صاحب کو بتایا انہوں نے کہا جناب یہ یہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے اس کو پکڑ کے اس کا کوٹ مارشل کر دیا تو مارشلہ لگی بات کر رہا ہے حالانکہ وہ ہاری بھی تھی وہ بند تھا کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کی گردنیں اتار دو بس میں وزیراعظم بن جاؤں گی حالانکہ وہ اتنی ٹاپ کی وزیراعظم تھی چاہ تین چار مرتبہ وزیراعظم شیعہ کافر کہا رہا ہے وہ اس کو کافر کہا رہا وہ سنی کو کافر کہا رہا ہو چکے رہا ہے ہاں دیوجی رہا اوپر سے پیسے آرہا ہے اس کلڑو لڑو واپس میں مرو مرو ہمیں پیسے چاہیئے بھائی بب کو بھائی مار رہا ہے پیسے دے رہا ہم اللہ ہے شروع کردیتے ہمیں دماغ سے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کون لڑو آرہا ہے ایسے ہمیں پاکستان کو نقصان کون پر آ رہا ہے ہمیں سوچنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمیں دانہ ڈال کے خود لڑوا رہے ہیں ہمجھے نا انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں ایسا نہیں دیکھو مودی جی کچھ بھی ہیں لیکن اس بندے نے اپنے ملک کو وہ آسمان پہ لے گیا ہے وہ ایسے یہ چاند پہ لے گیا ہے وہ ہم یہاں ہم یہاں چاند صرف دورپینوں سے دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پہنچ بھی گئے ہیں دوستو جو اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے چاچا ہیں اور ان کے رشتے دار کئی سارے جو ہے بھارت کے الگ الگ اسٹیٹ کے اندر ہیں اس لئے کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے جو ریلیشن ہے نورمل ہو جانے چاہیے جس سے ایک دوسرے دیش کے اندر لوگ آ جا سکے ایک دوسرے سے مل سکے ان کا یہ پریاض جو ہے بہت ہی سرانی ہے یہ کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا آگے چل کر ایسے چیز ہو ہی جائے لیکن ان کو یہ ہنڈڈ پسند پتا چل چل چکا ہے کہ جو پاکستان کے طرف سے لوگ ہیں وہ ایسا ہونی نہیں دیں گے جیسا کہ اب بات کر رہے تھے کر رہے تھے ہمارے اندر اتنے کرپٹ ہیں بھارت کے اندر ڈبلیپمنٹ ہو رہا ہے بھارت چاند تک پہنچ گیا ہے لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم نیچے بیٹھ کر چاند کو دیکھ رہے ہیں اور بھارت کی کمیاں نکالنے کام کر رہے ہیں بھارت کو دوسمن بول رہے ہیں جبکہ کوئی بھارت ہمارا دوسمن نہیں ہے بھارت سے ہم الگ ہو کر بنے ہیں ایک دوسرے ویڈیو کے اندر یہ بول چکے ہیں کہ چھوٹا سا دیس جو بھارت سے نکل کر بنا ہے آج وہی بھارت سے لڑائی کر رہا ہے یہ سب سے بڑی نیندنیہ والی بات ہے اس کے علاوہ جو بلچستان کو لے کر انہوں نے بات کی ہے کہ جو بلوچی لوگ تھے وہ جب ہمارا دیس ایک تھا انیس سو سہتالیس سے پہلے تو بہت سارے بلوچی تھے جو انگریجوں سے لڑتے تھے پہاڑوں کے اندر چھپ چھپ کا لڑتے تھے لیکن ان کی ویلو کوئی نہیں کی جاتی ہے جبکہ پیوکے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو زیادہ توجہ دی جاتی ہی پاکستان کے اندر لیکن بلوچیوں کے اوپر جلم کیا جاتا ہے وہاں پر کوئی ڈبلبلوپمنٹ نہیں ہے وہاں پر کوئی سواس سردھائی نہیں ہے وہاں پر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے لیکن اس کے لئے کوئی کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے انہوں نے جو اندرہ گاندھی والی بات بتائی ہے وہ سنی سنائی کہانی ہوگی اسی وجہ سے ساتھ ان کو صحیح سے چیزیں پتا نہیں ہے کیونکہ اندرہ گاندھی جب مل چکی تھے اس کے بعد میں اٹل بیہاری باج پر جو ہے اوپر دھان منتری بنتے ہیں بھارت کے اور 1998 میں وہ پاکستان بھی جاتے ہیں ایک آسہ لے کر جاتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے سمبند اچھے ہو جائیں گے لیکن پاکستان پاکستان کے آرمی نے 1999 میں بھارت کے اوپر حملہ کر دیا کارگلوار ہو گیا اس کے بعد میں بھارت اور پاکستان کی ریلیشن کبھی نارمل نہیں ہوئے ان کے اوپر وہ فنڈا بھی کام نہیں کر رہا جس میں پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کے اوپر بہت جلم ہوتا ہے یہاں پر لوگ نمان نہیں پڑ پاتے ہیں صحیح سے تیوہار نہیں منا پاتے ہیں بہت ایسی نگیٹیو بات ہے جو پاکستان کی جنتہ کو بتائی میڈیا کے دوارا کیونکہ ان کے رستے دار ہیں تو یہ بات کر لیتے ہیں ان کو کلیر ہو جاتا کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہے اور یہاں پر سب چیزیں نارمل ہیں تو یہ پھنڈا ان کے اوپر کام نہیں کر رہا ہے اسی وجہ سے یہ ساری باتیں یہاں پر یہ کر رہے ہیں آپ کے اگر کہنا ان کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں جروع بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواد جہین جوارت